یہ جو ایمیج آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے وہ سیٹن سے لیے گئی ارتھ کی ایمیج ہی ہے جسے وویجر میسن کے دوران لیا گیا تھا لال گھیرے میں جو ہلکا سا ڈوٹ نظر آ رہا ہوگا وہی ہماری ارتھ ہے اور ہمارے پلینٹ کا یونیورس میں اگزیسٹنس نہ کے برابر ہے کیونکہ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے سیٹن سے ہی پہچاننے میں مسکل ہو رہا ہے تو سوچو لاکھوں کروڑوں لائٹ ایرز دور کوئی ایلین کو یہ کہ کبھی نظر آئے گی بھی بھلے ہی یونیورس کے سامنے کیول ایک ریت کے کڑ کے برابر ہوں پر اس پلینٹ نے ہم انسانوں کو زندگی دیے اور ابھی تک سائنٹسٹ اس طرح کا دوسرا کوئی پلینٹ ڈسکور نہیں کر سکے ہیں ملکی وے گلیکسی کے فائیو تھاؤزن میلین پلینٹ میں سے ہم نے ہاک میلین پلینٹ کے ڈیٹا کو ہی انیلائز کیا ہے جس میں سے صرف ارت ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جو لائف کو سپورٹ کرتا ہے سنگل سیلس لائف سے لے کر کمپلیکس لائف یہاں ملتی ہے جسے سمجھنا آج بھی ہمارے لئے بہت مسکل ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ارت پر لائف کیوں ایوالو ہوئی ارت پر لائف ایوالو ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے ارت پر لائف ایوالو ہونے کی سب سے بڑی وجہ پانی ہے سیونٹی ون پرسنٹ ارت کو کور کرنے والا لیکویڈ ہی اس پلینٹ کو لائف سپورٹ دیتا ہے ارت پر سب سے پہلے لائف پانی میں ہی ایوالو ہوئی تھی ارت پر پانی کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے ارت کی ہمارے سن سے ایک خاص دوری جسے ہم ہیبیٹیبل زون بھی کہتے ہیں اور ہیبیٹیبل زون میں کسی پلینٹ پر پانی لیکویڈ اسٹیٹ میں رہ سکتا ہے ایٹموسفیر بچا رہ سکتا ہے اور جو لائف کو ایوالو ہونے میں ہیلپ کرتا ہے اور جو پلینٹ اس زون کے باہر سورس سے قریب ہوگا ہیٹ اور ریڈیسین سے آگ کا گھولا بن جائے گا اور دور ہونے پر کم ہیٹ کی وجہ سے برب سے جم جائے گا ایکزیمپل ہم اپنے سولر سسٹم کے پلینٹ مرکری اور مارس سے سمجھ سکتے ہیں جن کے بیچ میں ارت آتی ہے جو کی ایک صحیح ڈسٹنس پر ہونے کی وجہ سے نہ زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ تھنڈی ہے اس ڈسٹنس کے وجہ سے ارت پر کئی طرح کی لائف ایگزیسٹ کرتی ہے ناسا نے 22 فروری 2017 میں ایک ایسا اسٹار سسٹم ڈسکور کیا تھا جس کا ایک پلینٹ اپنے ہیبیٹیبل زون میں رہ کر اپنے اسٹار کو آربٹ کرتا ہے اور وہاں لائف ایوالو ہو سکتی ہے اور یہ اسٹار سسٹم ارت سے 40 لائٹیئر دور ہے اور اس کو ٹرائپسٹ ون اسٹار سسٹم کہا جاتا ہے ایسٹرانومرز نے 2015 میں اسے سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا تب انہوں نے پایا ٹرائپسٹ ون ایک ریڈ ڈورف اسٹار ہے جو کی ہمارے سن سے کافی تھنڈا ہے اور اس اسٹار سسٹم کے سات پلینٹ ہیں جو اس اسٹار کو آربٹ کر رہے ہیں اور یہ پہلی بار تھا جب کسی اسٹار کے اتنے سارے پلینٹ ملے تھے اور اس اسٹار سسٹم کی خاص بات یہ تھی کہ ان سات پلینٹ میں سے تین پلینٹ ایسے بھی تھے جو اس کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں ڈسکور کیے گئے سات پلینٹ میں سے پانچ ہمارے ارث کے سائز کے ہیں اور دو پلینٹ ارث کے سائز سے چھوٹے ہیں ان پلینٹ میں سے تین پلینٹ بہت خاص ہیں ٹرائپسٹ ون ای ایف اور جی ہیبیٹیبل پلینٹ ہیں جن پر سائنٹسٹ کو امید ہے ارث کی ہی طرح لائف ایوال ہو رہی ہو لیکن ٹرائپسٹ ون کا ہیبیٹیبل زون ہمارے سن کے ہیبیٹیبل زون سے بہت الگ ہے ہم جانتے ہیں کہ ٹرائپسٹ ون اسٹار بہت ہی کم چمکیلہ اور بہت کم گرمی والا ہے اور اس کا ہیبیٹیبل زون ہمارے سن کے کمپیریزن بہت ہی نزدیک ہے اس اسٹار کے چھوٹے سائز کم لائٹ اور کم ٹمپریچر کی وجہ سے بہت ہی کم ریڈیشن اسپیس میں چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے سائنٹسٹ مانتے ہیں ٹرائپسٹ ون اسٹار کے پاس والے پلینٹ پر بھی پانی ہو سکتا ہے سن سے مرکری پلینٹ کی جو ڈسٹنس ہے اتنی ڈسٹنس میں ہی اس اسٹار سسٹم کے سبھی پلینٹ آ جاتے ہیں اتنی کم ڈسٹنس سے اپنے اسٹار کو اوربٹ کرنے کی وجہ سے یہ پلینٹ اپنے اسٹار سے ٹرائلڈل لگ بھی ہو سکتے ہیں اگست 2017 میں ہبل ٹیلسکوپ کی ہلپسز ان پلینٹ پر پانی کے ہونے کے ایویڈنس ملے ہیں ارت سے چالیس لائٹ ایئرز دور ہونے کی وجہ سے آج ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہ اتنا دور ہے کی سترہ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہمارے وائچر پروب کو وہاں تک پہنچنے میں چھ لاکھ اسی ہزار سال لگ جائیں گے اور اگر ہم آج تک کے سب سے تیج پارکر سورر پروب کی دو سو کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بھی جانا چاہیں تو بھی پینسٹھ ہزار سال لگ جائیں گے ہمارے پاس فیلال ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جسے کہ ہم اس پلینٹ پر جا سکیں یہ اپنے پروب کو وہاں بھیج سکیں آج نہیں تو کل ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا لیں گے جسے کہ ہم اس پلینٹ پر کچھ ہی سالوں میں پہنچ سکیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس فور واشنگ